ایلا آباد سے لے کر جہپور تک کی یہ ٹرین کا ایک ڈیمانڈ چھتر کی بہت سمیں سے چلتی آری تھی اس ڈیمانڈ کو لے کر پچھلے کافی سمیں سے پکشے پڑے ہوئے دے اس کے اور امید تھی کہ ہماری چھتر کے لیے اس ٹرین کی ویڈکائیمنٹ ہے جو ڈیمانڈ پپلک میں بھی آری تھی بہت جالا کسی کو لے کر منتری مہدے سے کئی بار ملاقاتے ہوئی اور بہت بہت دنیواز دینا چاہتے ہیں انہوں کا ہم نے ہم کو یہ ٹرین ملی ہے اس ٹرین سے ہمارے چھتر کے لوگوں کا پورے یو پی کے اندر کافی جو ڈاب محسوس ہوگا اور بہت فائدہ نہیں ملے گا ساتھ ہی ساتھ میں جو چورو اور بیکاندر کے سے روٹ کے اوپر جیپور کے لیے کوئی ٹرین نہیں تھی اس ٹرین کا اس چھتر کے لوگوں کو اس کا بھی جیپور تک کی کنیکٹیوٹی کا فائدہ ملے گا کوشش ہم نے یہ ہی کریے کہ سیکھر سے چورو ہوتے ہوئے ہفتے میں چار دن اور سیکھر جنجنو سادنپور ہوتے ہوئے ہفتے میں تین دن ٹرین چلے اور اس ٹرین سے کافی چھتر کے لوگوں کو اس کی ضرورت کا فائدہ مل پائے گا جنجنو کا ہمارا ایسا ایک پیچ ہے جس میں ٹوانٹی پرسنٹ ہی ٹریک کی اٹلیزیشن ہوتی ہے اس لئے کوشش کریے کہ اس کو بھی جوڑا جائے آج تو ہم آئی سی ایف کوچ میں آئے ہیں کل سے یہ ٹرین بلکل برینڈ نیو ایل ایچ بی کوچ میں آئے گی جو بکانگری پہنچ چکی ہے کل سے شروعات ایک نئی کوچ کے نئی ایل ایچ بی کے رائے کمپیٹ نیا لگے گا اور چھتر واسیوں کو اس کا بہت بڑا فائدہ ملے گا سر ڈیلی چلے گی ہاں جی ڈیلی چلے گی ہفتے میں چار دن دن چورو سکر جائپور اور ہفتے میں تین دن چورو سادلپور لوارو جنو سکر پھر جائپور اس طرح سے ٹرین چلے گی اور ایک لمبی دوری کا ٹرین کا بہتیم حایدہ کی امید ہے ٹائمیں یہی ٹائمیں یہی ٹائمیں یہ گا صبح یہاں پہ ایک دن تو چلے گی صبح پانچ بجے بکاندر سے اور تین دن چلے گی پانچ بجے اور چار دن چلے گی صبح آٹھ بجے بکاندر سے